اسلام علیکم اور میکنم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب خیائیت سے ہوں گے بہت کش ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی سینڈوچز کی ریسپی لے کر آئی ہوں لیکن یہ سینڈوچز جو ہے وہ بیک سینڈوچز ہے جی ہاں تو آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں without a win بہت جلدی سے بہت آسانی سے یہ بننے کا تیار ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں آج آپ کے ساتھ شیئے کروں گی وائٹ ساوس اور ریڈ ساوس کی بھی ریسپی اس کے ساتھ ہی تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانات سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو لائک شئر اور سبسکرائب کریں گا مد بھولے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لے گا تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے نہیں ہاں میں میں نے لیے ہے چکن کیوپ چکن کیوپ میں نے لیے تھے وان کپ اس کے بعد اس میں اٹ کیا ہے وان ٹی سپون تندوری مسالہ وان ٹی سپون اس میں 맨ہیں چکنتئک کا مسالہ اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون کو ون ٹی سپون سوے سوز اٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں ادھرگلسن کا پیسٹ اٹ کیا ہے اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے ٹچے سے مکس کر کے منیٹ کر لیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس نٹ لیا اس کے بعد ایک پین میں مر میں نے دو کھانے کی چمج بیر کروائی لئے اس کے بعد اس میں میں نے چکن کو ڈال دیا تھا چکن کو فرائر کرنا ہے ہمیں تقریباً جب تک جب تک کہ چکن کی کیوبز مائے ٹینڈر نہ ہو جائیں بہت چھوٹے سی کیوبز ہیں بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتے ہیں ہلکا سا میں نے مسال میں پانی ڈال کے بھی اٹ کر دیا تھا اس کے بعد سب چیزوں کا اچھا سا فرائر کریں گے بلکل میڈیم فلم پر فرائر کرنا ہے تاکہ یہ کک بھی ہو جائے اور جلے بھی نہ تو جب تک یہ ٹینڈر نہ ہو جائے جب یہ ٹینڈر اب آپ ہی دیکھ سکتے ہیں میں نے ہلکا سا اس کو بن لیا تھا اور اس کا اوائل بھی پر آ گیا تھا اور یہ سارے چکن کے کیوبز جو ہیں ہمارے ٹینڈر ہو گئے تھے اب اس کو ایک سائٹ پر ایک دیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بنانا سے کھاؤں گی ریڈ ساوس ریڈ ساوس کی تیاری کرتے ہیں ریڈ ساوس بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے ریڈ ساوس لے میں نے آپ کوئی بھی کیچپ لے سکتے ہیں میں نے چلی گارلک ساوس لی تھی اس میں میں نے ون ٹیبل سپون تھائی چلی ساوس دالی تھی یہ آپشنل اگر اگر بس ہے تو سہی ہے میں نے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد میں نے ریڈ چلی پیسٹ دالا تھا یہ اس پیسٹ کی ریسپی جو ہے میں چینل پر اپلوڈڈ ہے میں لنک جو ہے وہ دسکرپشن باکس میں اٹ کر دوں گی اس کے بعد میں نے ہافٹی سپون اس میں مسترد ساوس دالی تھی اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنے گے مکس مکس کرنے کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے ہافٹی سپون ہنی یعنی شہد کے اس کے بعد یہ ہوایی ریڈ ساوس تیار ہے یہ بہت زیادہ مزیدار سی ریڈ ساوس دکتی ہے تو اس کو ضرور ہے کہ جگہ اس کے بعد وائٹ ساوس بناتے ہیں وائٹ ساوس بنانے کے لئے سب سے پین میں بٹر لی لیا تھا ون ٹیبل سپون میدھر لی لیا تھا ون ٹیبل سپون ان دیونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے قریباً دو سے تین منٹ کے لئے جب تک کہ یہ کچھ اس کنڈیشن میں نہ ہو جائے دونوں چیزیں اچھے سے ویل کمبائن ہو جائیں گی تو ہم اس میں اٹ کریں گے دود دود میں نے دیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ دیڑ کپ اگر آپ جو ہے وہ زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا رہے تو آپ اس کے کوئنٹیٹی ڈبل کر سکتے ہیں ورنہ یہ کوئنٹیٹی اور یہ کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے جو کہ آپ آگے دیکھیں گے میں نے یہاں پہ دیڑ کپ دودھ دیا تھا دودھ میں نے اس میں اٹ کر دیا ہوتا اس کے بعد اس کو بلکل میڈیم فلیم پر کک کریں گے اتنا کہ اس میں جو لمز بن گئے ہیں وہ سارے ڈیزولف ہو جائیں یہ اچھی سی تھک سی کنسسٹنسی آجا اس کو اچھے اچھے سے مکس کرتے رہیں گے جب تک کہ سوز تھک نہ ہو جائے اس کے بیچ میں ہم اٹ کریں گے ٹو ٹپلی سپون فریش کریم کیے فریش کریم کو بھی اچھے سے مکس کریں گے کریم ڈال دے پھر چولے کو بلکل لو کر دینا ہے ورنہا کریم کا پھٹنا سکتی ہے اس کے بعد انہیں دو سارے چیزوں کا اچھے سے مکس کریں گے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کے لمز بلکل ختم ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے اپنے سپائیسز سپائیسز میں ہم جو ہے لیں گے سب سے پہلے یہ آپ میں نے لیا ہے ہاف کی جو ہے وہ چکین کا کیوگ لیا ہے اگر آپ تاننا چاہے تو اس میں ہم اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے بعد اس میں اٹ کریں گے کالی مرچو کا پاورڈو ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے سفید مرچو یعنی وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون اس کے بعد ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اپنا اورگانو اس کے بعد ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ تھک ہو رہی تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کیونکہ مجھے کنسسٹنسی ٹھک لگ رہی تھی تو میں اس میں تو اسا دودھ اور ایڈ کر لیا تھا اس کے بعد اچھے سے مکس کر رہتا مکس کرنے کے بعد اس کی کنسسٹنسی چیک کر لی تھی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ تھی نہ بہت رنی تھی نہ بہت تک سی تھی بلکل پرفیکٹ تھی تو میں نے اس میں دودھ اور ایڈ نہیں کیا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ سی یہ ہماری منٹ کا تیار ہے اب اس کو جو ہے ہم رکھ لیں گے ایک سائٹ پہ ریٹ سوز بھی تیار ہو گئی ہے چکن کی مینیشن بھی تیار ہو گئی ہے اور یہ وائٹ سوز بھی ریڈی ہے تو ان سب چیزوں کے سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم سٹارٹ کریں گے اسیمبلنگ کرنا اسیمبلنگ کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیے لیا ہے بریٹ کے سلائسز بریٹ کے سلائسز کے اگر آپ کورنرز ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا سکتے ہیں نہیں بھی ہٹانا چاہتے ہیں تو نہیں ہٹا سکتے ہیں میں نے کچھ کے ہٹا لیے تھے اور کچھ جو ہے وہ نہیں ہٹایا تھے کیونکہ بریٹ بہت فریش تھی اور اس کے سلائسز بلکل وہ تن تن سے دیس لئے میں نے اس کو نہیں ریمیوف کیا تھے زیادہ اس کے بعد ایک بول لے لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ہم وائٹ سوس کو سپریٹ کریں گے وائٹ سوس کے لیے لگائیں گے اس کے بعد بریٹ کے سلائسز رکھیں گے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے توڑ توڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسنا نہیں جس طرح کہ آپ کا بول ہے یا ٹیش ہے آپ اس کے اکورڈنگلی بریٹ سلائسز کو ایڈجسٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے سارے بریٹ سلائسز لگانے کے بعد اس پہ جو ہے ہم اپنے بریٹ سوس جو ہم نے ریڈی کی تھی ہم ریڈ سوس کو سپریٹ کریں گے سارے اچھے سے لگانا ہے سوسز کو ہمیں اس طرح سے میں نے ریڈ سوس لگا لیا ریڈ سوس لگانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکی ہوئی چکن چکن کو جو بنا کے ہم نے رکھ لیا تھا سائٹ پہ وہ لگائیں گے ریڈ سوس کے بعد چکن کی بھی اس کے لیئر کو جو ہے وہ ہم لگا دیں گے اس کے بعد ہم اپنا نیکس پروسس کریں گے نیکس جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹ سوس وائٹ سوس کو بھی اچھے سے لگانا ہے یہ لیئرنگ ہمیں بہت اچھے سے کرنی ہے کیونکہ جو ہے یہ بیک ہونے کے بعد جب نکلے گا تو بہت ہی زیادہ مزے کا لگے گا تو اس لئے اچھے سے لیئرنگ کریں گے سب سے پہلے ریڈ سوس لگائیں گے ریڈ سوس کے بعد کوکٹی ہوئی چکن لگائیں گے پھر وائٹ سوس لگائیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم جو ہے وہ پروسس کو پورا ریپیٹ کریں گے پھر سے بریڈ لگائیں گے ریڈ سوس لگائیں گے چکن لگائیں گے اور وائٹ سوس لگائیں گے لیکن اب جو ہے ہم اس میں ویڈیز بھی اٹ کریں گے اور چیز بھی اٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پھر سے جو ہے وہ وائٹ سوس لگائی تھی وائٹ سوس کے بعد اب اس میں میں لگاؤں گی ریڈ سوس ریڈ سوز لگانے کے بعد اب اس میں جو ہے وہ میں ویڈیز ایڈ کروں گی ویڈیز میں میں نے لیتی پیاز اور شملہ میں چاہیں تو کوئی بھی ویڈیز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے صحیح لگتی ہے صرف پیاز اور شملہ اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کی ہے چکن چکن کے بعد میں نے دوبارہ سے اس میں وائٹ سوز ایڈ کی ہے وائٹ سوز ایڈ کرنے کے بعد اب جو ہے اس میں میں دوبارہ سے ایڈ کروں گی ریڈ سوز ریڈ سوز ایڈ کروں گی سوسز کو جو ہمیں بہت اچھی کوئنٹیٹی میں لگانا ہے میں آپ کو پھر سے بتانے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سے لگ رہا ہے یہ دو لیئرنگ میں نے کی ہیں فرسٹ میں میں نے جو ہے سب سے پہلے ریڈ سوس لگائی تھی چکن لگائی تھی وائٹ سوس لگائی تھی اسے بعد سیکنڈ پھر میں نے وائٹ سوس ریڈ سوس چکن پھر وائٹ سوس پھر ریڈ سوس ویڈجیز اب جو ہے جو سب سے مین انگریڈینٹ وہ ہے چیز ہمیں اس میں جو ہے چیڈا اور موزریلہ چیز بھر بھر کے لگانی ہے بہت اچھی کوئنٹیٹی میں یہ لگائیں گے تاکہ جب یہ بیکت ہو تو بہت ہی زیادہ مزید ہے چیزی سے بیکت سامچز بنے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا گارنش کے لیے میں نے جو ہے یہ پیاز اور شملہ میرچ دوبارہ سے لگائی تھی اوپر تاکہ یہ بیک ہونے کے بعد بہت ہی خوبصورت سا ایک ٹیکسٹر آجائے اس کے بعد اس پہ ہم ایٹ کریں گے تھوڑا ہری پیاز کی پتی اگر آپ دالنا چاہے تو ٹیک ہے ورنہ یہ ٹوٹل اوپشنل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے اورگینو اورگینو سپرنکل کریں گے ہم تھوڑا تقریبا جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا اس پر سپرنکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ بھی اوپشنل ہے نہیں پسند کر نہیں سپرنکل کریں لیکن یہ جو ہے بہت زیادہ مزیدار ٹیسٹ آتا ہے اورگینو سپرنکل کر کے اس کے بعد ایک جو ہے وہ پین میں کسی بھی چیز میں اگر آپ بیکر ہیں اگر اوپشنل ہے تو آپ اوپشنل میں بیکر سکتے ہیں میں نے آپ ایک ڈکشو کو پری ہٹ کر لیتے تقریباً پندر منٹ پہلے اس کے اندر میں نے کسٹین بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں نے لیکن وہ ڈکشی رکھ لی تھی اس کے بعد اس میں میں نے اپنا جو کانچ کا بول تھا جس میں میں نے پوری سیٹنگ کی تھی وہ میں نے رکھ دی اس کے بعد اس کو میں نے کبر کر کے رکھ دیا اور میں نے اس کو اتنا پکایا کہ صرف جو ہے اس میں چیز میلٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز نیچے کچھی نہیں ہے تو ہم نے اس کو اوورکرکنے کرنا وانا بریڈ جو ہے وہ سائی نیچے سے چپک جائے گی اور بہت سی زیادہ جو ہے وہ سٹک ہو جائے گی نیچے تو بہت مشکل ہو گیا آپ کو نکالنے میں تو اس لئے جب تک جو ہے وہ چیز میلٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت یہ ہمارا بیک چیز سانوچ من کا ریڈی ہے چیز پوری میلٹ ہو گئی تھی میں نے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کیا تھا اس طرح سے تو آپ بھی جو ہے اسی دھنا رکھے گا اس کو زیادہ اوورکرکنے کریں گا وانا ساری جو ہے وہ نیچے چپک جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فائنل شکل یہ بہت مزدار بہت زیادہ ڈیلیشیس سی ریسپی اور بہت یونیک سی ریسپی ہے تو اس ریسپ کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کامنس پر مجھے اپنے فیڈبیک ضرور دیئے گا